محترم سامئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة القمر آیت تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَحَمَلْنَّاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے کہتے نوح پہلے تو تو نبی تھا اب بڑھائی بن گیا مزید کہتے یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے تعجب ہے اس پر اللہ نے ان کافروں کے مزاق کا ذکر سورہ حود آیات 38 اور 49 میں کیا ہے ویصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِي وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ نوح کشتی بنانے لگے اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مزاق اڑاتی وہ کہتے اگر تم ہمارا مزاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہسیں گے جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو تمہیں بہت جد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں یوں آیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لطپت کیا اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا اس کشتی کا طول تین سو گز اونچائی تیس گز اور ارز پچاس گز تھا ایک اندازے کے مطابق اس کا طول ایک کلومیٹر سے زیادہ تھا اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تیس ہاتھ تھی اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی اس میں الگ الگ تین درجے بنائے گئے تھے ہر درجے میں ایک دروازہ تھا اور یہ تین دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا یہ اس کشتی کا خلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یہ کشتی آج بھی موجود ہے اللہ تعالی نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے اب وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس کا خلیہ وہی تھا جو بیان ہوا اللہ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے اس کے بعد توفان آیا اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو اس توفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتائی تھی نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا اللہ نے فرمایا جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے آہل و آیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا تنور سے کیا مراد ہے اس کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے لیکن راجہ روایات کے مطابق اس سے مراد معروف تنور ہے جس میں آنکھ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں یہ تنور نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا اور اسی کو اللہ نے توفان کے آنے کی علامت بتایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا اللہ تعالیٰ سورہ یہود آیت چالیس میں فرماتے ہیں حتی اذا دا امرنا وفاردت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقْ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قُلِيلٌ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد اسی بتائی جاتی ہے چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی اللہ کی قدرت کہ تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا